میں یہ کہنا چاہتی ہوں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ملانا پزنر ایمان صاحب اگر آپ حکم کریں تو بہاورپور کا یہ تھاکھے مارتا ہوا سمندر اگر میں اس کا روح اسلام آباد کی طرح مردو تو کیا ہوگا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر ووٹ کو عزت کی عزت چھیننے کے لیے بہتاب اگر اس سمندر کو آج میں اسلام آباد کی طرح مردو تو جالی وزیراعظم یاد رکھے اس کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی یاد رکھنا جس میں پی ڈی ایم نے اس پی سے بے دیئے اس میں اس حکومت کا کام انشاء اللہ تعالیٰ تمام ہو جائے گا مجھے ساتھ ہے میں جہاں بھی جاتی ہوں میں جہاں بھی جاتی ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مریم بی بی مہنگائی نے ہمارا پیرا غرب کر دیا ہے مجھے ساتھ ہے مجھے ہم گردی آپ کے ساتھ اور اسی لیے اور اسی لیے میں چاہتی ہوں اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ جل سے جل اس جالی وزیراعظم کو گھر بھیجے اس نہ لائک وزیراعظم کو گھر بھیجے اس نہ اہل وزیراعظم کو گھر بھیجے جو ڈھائی تین سال بعد آ کر کہتا ہے کہ تیاری کے بغیر کسی کو نہیں لانا چاہیے دھائی سال بعد ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ مجھے کام نہیں آگا پنجاب کو تانہ دیا جاتا تھا نا کہ پنجاب ظلم کے خلاف تھڑا نہیں ہوتا جب تک دوسرے بھائی دوسرے سو میں یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک پنجاب کھڑا نہیں ہوگا اس ملک میں تبدیل نہیں آئے گی تو سنو کہ نہ صرف پنجاب کھڑا ہو گیا ہے بلکہ پنجاب اپنے حقوق کو واپس لینے کے لیے پوری طرح تیار ہے کیا ستائیس ارب کی چار میٹروز اور ایک سو ستائیس ارب کی صرف ایک میٹرو جو جلدی کم اور جلدی زیادہ کو تبدیلی لیتے ہیں کیا اینجی پر ایک سو بائیس ارب کے ڈاکے کو تبدیلی لیتے ہیں کیا آٹا چینی چوری کو تبدیلی لیتے ہیں کیا آٹا چینی اینجی مافیاز کو تبدیلی لیتے ہیں کیا تابداری کو تبدیلی کہتے ہیں کیا دوائیوں کی کیلکوں میں خوش رواہ ذاتے کو تبدیلی کہتے ہیں کیا دوائیوں میں دکیتیہ قدرے والوں کو انامات اور مزارتے دینے کو تبدیلی کہتے ہیں کیا غریب کی چھانپڑی کو گراتے ہیں اور بنی گالا کے ایک رو پر پھیلے محل کو رگل رائی سرانے کو تبدیلی کہتے ہیں اور پھر بار بار یہ بات کہتا ہے کہ بہت جانتی ہے میرے گرپ نہیں ہوں بار بار یہ کہتا ہے کہ بہت جانتی ہے میرے گرپ نہیں ہوں تم نے تم دو لاس روپیہ تنکھا لیتے ہو اور تین سو اکنال کا محل چلا تے ہو جہاں تم نے درجنوں نوکر رکھے ہوئے ہیں یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے اور پھر بھی تم جانتے ہو کہ فوج کہتے ہیں کہ محل پر نہیں ہوں میری پہن میری پہن جس کو علیہ باڑی کے پہن اس نے کروڑوں کا بلاک کا پیسہ وائٹ کر لیا لیکن یہ کہتا ہے کہ فوج جانتی ہے میں کلک نہیں ہوں گنڈم چینی اور ایل ایم جی پر ڈاکہ ڈالا جیبے بھری یہ کہ فوج جانتی ہے کہ میں کرپ نہیں ہوں بی ایم پی سنانی ہے وہ درخت پتہ نہیں کہا لگے جو کسی کو نظر نہیں آرے لیکن فوج جانتی ہے کہ میں کرپ نہیں ہوں ستائی سرب کی میٹرو کو یہ ایک سو ستائی سرب کا بناتا ہے اور بہت جانتی ہے کہ میں کرپ نہیں ہوں مجھے ارمو روپے کی بیرونی پنڈگ ہوئی اسرائیل سے انڈیا سے پنڈگ ہوئی جس کے اوپر آج ایلیکشن کمیشن آف پاکستان بھی میں سام بن کر بیٹھا ہوں اور اس ان کوائیلی کو آگے بڑھنے نہیں دیتا باہت پر والوں ذرا بتانا کہ یہ جو ای سی پی کے اندر فورل فنڈنگ کا کیس ہے یہ اس کو آگے کیوں نہیں بڑھنے دیتا کیونکہ بہت جانتی ہے میں کرپ نہیں ہوں غریب مریضوں کا خون نے چون لیا دبائی پانچ سو فیصد ملی ہو گئی اور سارا پیسہ اس کی جیل میں گیا اس کی دوستوں کی جیل میں گیا لیکن بہت جانتی ہے میں کرپ نہیں ہوں کیوں کیوں میں نہیں میں نہیں سرو یہ تابعیدار خان کہتا ہے کہ میں کروڑوں اور اربوں روپے لوٹنے والے اپنے دوستوں کو نیب سے بچایا ملک سے پراہ کر آیا لیکن بہت جانتی ہے کہ میں کرپ نہیں ہوں میں مالن جب بات کے بھی کھنے نہیں دیتا کیونکہ بہت جانتی ہے کہ میں کرپ نہیں ہوں میں نے غریبوں کے گھر گیا کر غریبوں کی جانتیاں گیا کر میں نے بنی جالہ کا گھر رکھ گلائی کرا لیا لیکن بہت جانتی ہے کہ میں کرپ نہیں ہوں مالن جب بہت جانتی ہے کہ میں کرپ نہیں ہوں میں نے ایک این لگائے بغیر میں نے ایک این لگائے بغیر ایک این لگائے بغیر میں نے پاکستان کی تحریر کے کردے دگنے کر دیئے لیکن بہت جانتی ہے کہ میں ہاں غریب روٹی کو ترس گیا نوجوان نوکری کو ترس گیا بچے اپنی فیسوں کو ترس گئے گھر والے اپنی گیس کے بجلی کے بیل دینے کو ترس گئے اور پاکستان بھی ہے میں کرپ نہیں ہوں پاکستان بھی ہے پاکستان بھی ہے اور پاکستان بھی بولے گی کہ تم نے بڑی ایمانداری سے کرپشن کی ہے یہ کھڑا ہے نواز شریف کا شیر رانہ صلی اللہ یہ بھی جانتے ہو کہ رانہ صلی اللہ کے اوپر کیا کیس ڈالا تھا اور سچا جھوٹا ہے رانہ صلی اللہ کے سچے اور جھوٹے ہونے کا نہیں پتہ تھا لیکن جینرل آسین سلیم باجوا کے اتنے بڑے بڑے سبون نظر لے آتے پیزا 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 لیکن میرے ساتھ میرے بولو رانہ صلی اللہ ملاتوں میں جھوٹے کیس میں پکڑ لیتا ہوں لیکن آسین سلیم باجوا کو خضروں کے ثبوت ہونے کے باب وجود میری حمد میں پڑی کیونکہ خود جانتی ہے کہ میں کرپ نہیں ہوں ویسے ایک بات بتاؤں اس حکومت سے نجات کیوں کرنی ہے میں قسم کھا کر کہتی ہوں اور آپ لوگ میرے سے زیادہ بڑی قسم کھا کر کہوں گے کہ پاکستان کی تحتر سالہ تاریخ میں اتنی نالائق اتنی کرپ اور اتنی نالائق حکومت پاکستان میں اتنی نالائق